ان لوگوں نے بے شمار اللہ بنائے ہوئے ہیں حتیٰ کہ انسانوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا افرائیت اللذی من اتخذ الہہو حوا بڑی عجیب اور سادیسی بات ہے کہ کتنی دنیا ہے لیکن کسی کی تصویر نہیں ملتی سورکو احسن سورکو و رزقکو من الطیبات ذالکم اللہ رب العالم یہ رب ہے یہ رب ہے واللذینا آمنو شد و حب اللہ جو آل ایمان ہیں وہ محبتوں میں تو اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ پیار محبت کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تابداری کرتے ہیں اور منعاچات کرتے ہیں اللہ سے اپنی درخواستیں کرتے ہیں میں اس کو بھی ذرا تھوڑی سی وزاعت کے ساتھ پیش کرتا اور فرض کریں میرے جسم بر کتنے بات ہیں وہ جو نہیں پتا گنہ شروع کریں نہیں پتا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فصلیں بیدا کی ہیں غلاجات بیدا فرمائے سرسوں پیدا ہوتی ہے جب یہ ایک جنس ہے تو اس کے دانے اگر گرنا چاہیں تو ہم گرنی سکتے ہیں حاضرین و ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کی اس بجلس میں جس عنوان پر میں گفت بو پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اکثریت نے اکثر لوگوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی انوحیت کو اس کی ربوبیت کو پہچانا نہ جائے تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ دتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مربوط فروایا ہے سب کی بنیادی اور پہلی دعوے یہی تھے قولو لا الہ الا اللہ میں اسی توڑی شیئی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی برطری اللہ تعالیٰ کی انوحیت ربوبیت اسماع و الصفات توحید کی بریادی تین قسمیں ہیں توحید انوحیت توحید ربوبیت توحید اسماع و الصفات توحید انوحیت کا مطلب وروقس یہ ہے کہ جس طرح ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس جوز کے لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں پہلے تمام الہ اور معبودوں کی نفی کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے لا اتمانات ہوگل وما الہ غیر زالک اور الا اللہ ایک الہ کا اس بات کرنا ہے وہ رب العالمین ہے اور اس توحید کی قسم کو توحید توحیدیں ایک الوغیت کہتے ہیں کہ الہ ایک ہے برحق ویسے دن لوگوں نے بے شمار الہ بنائے ہوئے ہیں حتیٰ کہ انسانوں نے اپنی خواشات کو معبود بنایا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اپنی برزی اور تمنا خواش کی پیروی کرنا بھی الوغیت کی خاتے میں جاتا ہے توحید الوغیت ایک الہ ماننا اس کی بردری کو پہچاننا اور اسی عقیدے پر قیم رہنا ہے دوسری قسم ہے توحید الوغیت رب کا مطلب یہ ہے کہ خالق کون ہے پیدا کر رہے والا کون ہے رضا کون ہے یہ تصویریں بنانے والا ہماری موہ کے رحموں میں نقشہ گشی کر رہے والا کون ہے وہ بھی صرف رمض السماواتی والدرز ہیں تو اس توحید کی قسم کو توحید الوغیت کہتے ہیں پالنے والا کون ہے اب اس پر روارڈ فرمائیں ہاتھی بھی مخلوق ہے چھوٹی بھی مخلوق ہے زیبرا بھی مخلوق ہے شیر اور بیڑیا بھی مخلوق ہے ان تمام کی تخلیق اور ان کا نقشہ ان کا وجود ان کی فطرت رجب انلت کو بنانا یہ رب العالمین کا کام ہے فطرت اللہ انلت فطر الناس علیہ اللہ تبدیل الخلق یہ الگ الگ اجناس ہیں الگ الگ مخلوقات ہیں اور اس کا بنانے والا سمارنے والا رب العالمین ذرا اس پہ غور فرمائیں جو حضرت انسان ہے یہ کتنی دنیا ہے کتنے لوگ آج موجود ہیں تقریبا ساڑھے سات پانے سات عرب دنیا آج انسانوں کی موجود ہے عربوں کی تداز دنیا پہلے چلے گی اللہ تداز دنیا بعد میں آئی یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُوَا رِجَالًا کسیرًا وَنِسَا مردر اور عورد کے اختلاط اور ان کی ازدواجی تعلق سے اللہ تعالیٰ کے وَمْبَئِنِ سُنْوِ وَتَّرَاب یہ جو اشارہ میں نے کیا ہے اختلاط بین رجلِ مرعہ سے وہ میڈیکلی رپورٹوں کے مطابق میں اس میں اشارہ کرتا ہوں کہ زبطِ وِلَادِ کتاب مَرْنَ مَعْدُودِ رَحْمَ اللہ کی مری شاندار کتاب زبطِ وِلَادِ اس کا نام ہے تو اس میں میڈیکلی رپورٹوں کے ذریعے وہ جرسوں میں اللہ کے حکم سے مشیعہ سے اور اس کے اختیار سے وہ ماں کے رحم میں ایک یا دو جو سو میڈیکل جاتے ہیں تو رحم کا مون بند ہو جاتا ہے میں اس کو اس راپنی بولی میں بیان کرتا ہوں کہ یہ اس ورک شام کا مین گیٹ بند ہو گیا باہر سے اندر کوئی چیز سپلائی نہیں ہو رہے نہ خاندان نہ ماں نہ باب نہ رشدہ کوئی چیز اللہ سپلائی نہیں کر رہے اگر اللہ تعالیٰ کی وہ قدر جو ہے شانی ربوبی ہے یہ ہے کہ ماں کے رحم کے اندر ایسی مشیری اللہ نے فیٹ فرمائی ہے کہ جو ہر چیز وہاں بن رہی ہے وہ ہارٹ بن رہا ہے کٹنی بن رہی ہے شریعانیں بن رہی ہیں وہاں تک کٹ لگ رہے ہیں وہاں سراہ ہو رہے ہیں ناخنر بال تک وہاں بن رہے ہیں اللہ کی اکمت بالگاہ کے مطابق جب وہ انسان کی ولادت ہوتی ہے تو اتشاد ہوتا ہے ظاہرکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارا یہ ڈیزائن بنایا ہے یہ خلق کیا ہے بڑی عجیب اور سادی سی بات ہے کہ کتنی دنیا ہے لیکن کسی کی تصویر نہیں ملتی سوارکم و احسن سوارکم و رزاککم من الطیبات ظاہرکم اللہ رب العالم یہ رب ہے یہ رب ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ توہین کی دوسری قسم ہے توقیدِ اسما و الصفات اب دیکھیں نا اللہ تعالی کی صفتِ علیم اللہ کی صفتِ بصیر اللہ کی صفتِ خبیر تو انسان بھی علیم ہیں انسان بھی جانتے ہیں میں بھی کوئی جانتا ہوں آپ بھی کوئی جانتے ہیں لیکن فرد کتنا ہے جس طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے اس طرح انسان کی صفت اور خالقی صفات میں فرق ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں حضرتِ محمد الرسول اللہ تشریف فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک صحابی آپ سے بات کر رہے تھے اس گفتگو کے دورانیے میں ایک اور سے حابی نے بات شروع کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خاموش ہو جائیں دو بندے اگر بات کریں بجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالی کی صفتِ علیم اور اس کی بصیر اور نہادیم ہونا خبیر ہونا اس قدر وازنہ کریں ساری کانات بیاقضہ گفتگو کریں ساری بولیوں میں بات کریں رب اللہ نے فرماتا ہے یعلم معافل برے والبات جو پہ سمندروں میں ہے جو خوشکی میں ہے سہراؤں میں ہے تو وہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ سنتے بھی ہیں یعلم اور اللہ جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ تعالی بات کوئی کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے نہ وہ برشانی ہے مخلوق پر جاری بھی سکین ہے اس کے سامنے یہ جو آنکوں سے چیز ہو جن ہو جائے میں اس کو بھی ذرا تھوڑی سے وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں فرض کریں میرے جسم بر کتنے بات ہیں مجھے نہیں پتا گننا شروع کریں نہیں پتا اگر اللہ تعالی نے یہ جو فصلے پیدا کی ہیں غلہ جات پیدا فرمائے سرسوں کا ایک اکر اس کا کھلیار جب بنتا ہے اس کا ڈیر لگتا ہے سرسوں پیدا ہوتی ہے جب یہ ایک جنس ہے تو اس کے دانے اگر گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے خالق کائنات کا میار یہ ہے اس کے علم و فضل کا ایک نیاز نہیں ہے ساری کائنات میں ہر جنس ہر اناچ جو ہوتا ہے اس کے دانوں کی تعداد اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہے وہ ریت کے ذرے کتنے ہیں اس کی تعداد جانتا ہے پانی کا کترے کتنے بنتے ہیں اس کی تعداد جانتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ درخت وہ درخت وقت میں پتے ہیں سبز کتنے ہیں ہشت کتنے ہیں گرے میں کتنے ہیں درغزہ لگے میں پتے کتنے ہیں یہ اللہ جائے یہ اس کی شان ہے اس بات کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمَعِنْ قَبْضَتُهُ يَوْلْقِعَوَا اللہ کی قبری آئی اور اس کا بڑا ہونا کتنا ہے ساتوں آسمان اللہ فرماتے ہیں لپیڑ کے میں مٹھی میں لے لوں گا کتنا بڑا ہوگا اللہ کتنا بڑا عرش ہے کتنی بڑی کرسی ہے وہ لوگوں نے پہچانہ نہیں ہے لوگ مماثلت میں مخلوق کی صفات کے ساتھ اس کی تشبیریں دیں اور اس پاس موازرہ کر دیں اللہ نے منع کر دی اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ بیان نہ کرو لئی سکم اس لحی شئیب اللہ تعالی کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت دیں کوئی اس کا اچھا کر نہیں ہے لیکن پہچانہ نہیں لو آج بھی سہر کے وقت مساجد پہ کئی سبیقر و ازاد تیرے ہی کھائیے تیرے گیت کھائیے صدقے یا رسول اللہ وہ پہچانی سبیر رضاق کون ہے اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَاقُ زُنْقُوَتِ الْمَتِينَ وہی اللہ ہے وہی محبود ہے وہی الہ ہے جو رزق دیتا ہے توانہیہ دیتا ہے اگر اس بات کی سمجھ آجائے کہ اللہ میری ساری باتوں کو دیکھتا ہے سنتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انسان بہت بڑے گناہوں سے جرائم سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن اصل میں ہم نے اسے پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیمری تو آج لگے ہیں نا لوگ گیا دیتا ہی کیمری کی آنکھ دیکھ رہی ہیں تو رب العالمین فرما دے جو میں نے سسٹم بنایا ہے وہ قیمت والے دن جب میں پیش کروں گا اکرا کتاب بھگا کفا بے نفسی پر یوم آلہی کا حجیبہ تیرہ یہ ریکارڈ ہمارے باز موجود ہے نہ کوئی کیمرہ بنا تھا نہ کوپنی بنی تھی نہ لائٹ کا نظام تھا لیکن وہ آندھی ہو اندیرہ ہو رات ہو دن ہو وہ ایک نظام چل رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے اور رکھنے کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی تو میں ایک اور انداز سے بات کرتا ہوں لوگ اپنے تعلقات کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا جی فلان کے ساتھ تعلق ہے فلان بندے کا فلان وزیر کے ساتھ تعلق ہے فلان جی صدر کے ساتھ تعلق ہے فلان کے ساتھ تعلق ہے اگر کسی بڑے کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ سے بڑا پہنے اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقاتوں ملبوت کرنا چاہیے اگر وہ آئیڈیل بنانا چاہتے ہو فلان شخصیت میرا آئیڈیل ہے اور میں ان کو اپنا یہ بناتا ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون شخص ہو سکتا ہے اگر رابضہ کرنا ہے تعلق قائم کرنا ہے محبت اور مودد کا تو نبی مکرم کے ساتھ کیا جائے اگر علم و فضل کی بات آجائے تو قرآن مجید سے زیادہ بڑی کون علم والی کون سی کتاب ہے جو اس سے بڑی ہو اس کا مطلب ہے ہم نے پہچانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اگر پہچان لیا جائے تو اس کے اندر بیان آتا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اصل میں صحابہ اکرام نے ایک سفر کے دورانے میں رسول پاک سے پوچھا آپ فرمائے اگر اللہ قریب ہے ہم اس کے سوشیاں کریں چھوٹی آواز کے ساتھ بات کریں اگر اللہ باق دور ہے اونچی آواز کے ساتھ بات کریں رب العالم فرمائے تو میرے عزیزو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ اللہ بڑا کم نور ہے اللہ کے ساتھ آپ نے عقیدہ دن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرافت کے ساتھ دعا کرنے کے لئے استدعا کرنے کے لئے اس کے ساتھ آپ نے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہئے اللہ جب سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور ہماری التجاہ کو سنتے گوھر کرتے فرماتے ہیں عجیب و دعوت الدائزہ ازاد آن کونسا وہ کام ہے جو اللہ کر نہیں سکتے تو میں عرض کرتا ہوں یہ سمجھنا ہے تو ذرا اسمانوں کو دیکھو اللہ فرماتے ہیں والسماوات و متوییات بنتو اللہ کے اشارہ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے سات طبق ان ان طبق سات اسمان بنائے بغیر احمد انترہ ہو رہا ستون کوئی نہیں پلر کوئی نہیں نیچے درستی قوت پار کا اندازہ فرمائے تو پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے شاہ صلی اللہ میں آپ کے علم میں ہے ہمارا یہ قریبی ملک تھا افغانستان پوری دنیا کی بڑی بڑی سکر باب طاقتوں نے بام بام بار ملکی بام چلائے سارا کچھ کیا تو کیا وہاں گارے قطب ہو گئی ہیں کیا پہاڑ قطب ہو گئے اللہ کی باور کا اندازہ کریں قرآن میں ہی نکالا فرمائے جیسے میں فرمان جارہو کروں گا سارے پہاڑ دن کی روئی بنا کے اڑا کے ان کا وجود ختم کرنے گا اسمان بھی پھٹے گا ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے اور ارشاد ہوتا ہے ہم سب کوئی نبیڑ کے سارا کوئی یہاں مطبط الارض یہ زمین بدل جائے گی یہ سارا سشتم ختم ہو جائے گا ستارے ٹوٹ جائیں گے اور جو سمندر ہے اس کو جلا کے ختم کر دیئے جیسے پانی اس ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں ان پہ غور کیا جائے تو پہر ہمیں دعوت ملدیہ دین اسلام کی طرف سے رسول پاک کی طرف سے قرآن پاک کی طرف سے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کو پہشانو اس کے ساتھ اپنے رابطیں مضبوط کرو اس سے استعداہ کرو اور اپنے اس کی کیوریائی کو مانتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں کے اطراف کرتے ہوئے اللہ سے رابطے قیم کرو اللہ فرماتے ہیں جو مجرم میرے سامنے آکے زاکر اللہ صالی ان ففاظت اینا خلوت دنہانیوں پیٹھ کے دوانسوں گراتے میں اس کو معاف تر لیتا ہوں اور گوہے قیامت والے عرش کا ساہہ اس کو ملے گا معافی بیل سکتی ہے اللہ کے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں گڑ گڑائیں مناجات کریں پیار کریں رب العالمین ایک اور چیز فرماتے ہیں جو آل ایمان ہیں وہ محبتوں میں تو اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ پیار محبت کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں تابداری کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں اللہ سے اپنی درخواستیں کرتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان نصیب فرمائے اور ہم اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے علوبیت ہے اور اسماوی صفات جو اللہ کی صفات ہیں ان کو ہم پہچانیں چانیں اور اس کے گوزین میں رکھیں مخلوق کے ساتھ تشبیح کے بغیر مماسلت کے بغیر اور اس کی کماجلی کو بجلالی سبحانہ وتعالی جساں اللہ کی ذات وہ لائک اور فائق ہے اسی طرح ہم مطرف ہیں یعنی اس مستویٰ علیہ العرش اللہ عرش پہ وصفی ہے جس طرح اللہ اللہ کی شان کو لائک ہے تو میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدے بے مضبوطی سے کے ساتھ ہمیں پہچانے سے فرمائے اللہ کے مطرف ہوں اس کی شان عظمت کو پہچانے جانے اور اسی عقیدے پر اسی کی روشنی میں اس کے کلام کی طرح رجوع کریں اس کے رسوکلی طرح رجوع کریں اس کی تعلیبات کی طرح رجوع کریں تو اس بنیاد پر ہم دین و دنیا میں سرکنو سنتے ہیں میری دعا ہے اللہ مجھے راب اس کو عقیدے پر اور انابت اللہ نصیب فرمائے اور اللہ اپنی پہچان محمد راہنا کو مقدر بنائے نصیب کریں اور اسی عقیدے پر زندر رکے اسی عقیدے خاتمالا ایمان فرمائے وما توفیق اللہ من اللہ سبحانہ رب مکر بن عزت امایہ سفور السلام ولمرسلین ولمرسلین اللہ حرق